السلام علیکم و ویورز آج میں آپ کو پیزا سوچ بنانا سکھا ہوں گی جو بلکل یونیک اور الگ ریسے بھی ہے سب سے پہلے میں نے ایک پین میں آئل ڈالا ہے جو تقریباً پورٹر کپ کے برابر ہے اور اس کے اندر ہمارے کھانے کے چمچے بنتے ہیں وہ 5 ٹیبل سپون بنتے ہیں وہ میں نے ڈالا ہے اور 1 ٹیبل سپون میں اس میں لیسن ادرک کا پیز ڈال لئی ہوں وہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہمیں آئل کے اندر اس کو فرائے کروں گی اور فرائے کرنے کے پاس اس میں ہم باتکیں انگریڈنس اڈرک کریں گے جتنی دیر میں یہ اس میں لیسن ادرک جو ہے یہ فرائے ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے اچھی طرح ہمارے کھانے اس کو فرائے کر رہی ہوں اس کو دیکھئے یہ جو میں نے تیمارٹر کا پیز میں نے تیمارٹر کا پیز اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اس کا پیز بنا لیا ہے یہ دو عدد درمیانے سائز کی دری جاز کی جس کو میں نے تیس کے کرنے کر دیا ہے اس کے علاوہ یہ دو ٹھنچے میرے پاس ہیں شگر ہے یہ چاٹ کا مسالہ ہے یہ میرا خون میں چاٹ مسالہ ہے اس کی ریسپی میں میں آپ سے شیئر کروں گی تو ون ٹیبل میں چاٹ کا مسالہ دیا ہے یہ چکن پورٹر ہے یہ بھی میرا خون میں ہے لیکن آپ کا اگر بگرار کا ہو تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور سالٹ میں نے اس کے ساتھ سے دیا ہے یہ میں نے پورٹر ٹیسپون لیا ہے آپ اس سے زیادہ ہم بھی لے سکتے ہیں یہ بھی میں نے پورٹر ٹیسپون لیا ہے یہ میرے پاس کس کی بھائی ریڈ ٹیسپ کلر ہے یہ میں نے لیا ہے یہ دیکھئے جو ہر یہ ہمارا لیسن اڈرک پرائے ہو سکتا ہے آپ سے میں نے ٹیماتو پیس بنایا تھا یہ ہومیٹ میٹ کر رہی ہیں اور میں بلکل ٹیماتو پیس نہیں بنایا تھوڑا سا میں نے اس کو مہدہ رکھا تھا تو آپ بھی بلکل اس طرح رکھئے گا یہ میری اپنی ہومیٹ پریسپی ہے آپ اس کو ضرور پرائے کریں گا یہ جو پیاز ہے اس کو میں نے گرائنڈ کری تھی دو عدد بڑی پیاز وہ میں نے لیتی آپ یہ کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ بڑھانے کا ہے یہ تقریباً آپ کا جو پیزا سوس ہے یہ آپ کے جو میڈیم سائز کے پیزا ہوں گے یہ اس میں پانچ سے چھ عدد پیزا میں آرام سے آپ کے لگ جائے گا آپ اس کو کسی جان میں کر کے لکھ سکتی ہیں آرام سے تو یہ ہے تو اب یہ دیکھئے میں نے اس میں کیا ہے آئیل میں سب سے پہلے میں نے اس میں لیسن اڈرک کو پرائے کیا ہے اس کے بعد میں نے دمارٹر کے اس میں جو میں نے اس میں garde کر 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 دیں اور عدد بڑی جو پیاز ہیں وہ میں نے اس میں گرینڈ کر کر اس میں ڈالی ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں آٹھ کریں گے تو یہ جو ہے جو وینگرز ہوتے ہیں یہ وہ میں کر رہی ہوں یہ میرے بلیک سوس میں اٹھ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں چلی سوس اس میں نہیں کر رہی ہوں ابھی دو ٹیبل سپون کے برابر اس میں ایڈ کروں گی اس کے ساتھ سے ایڈ کیجئے گا اس لئے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک بچہ کمی مڈ ہے ایڈ کی مڈ کھڑا مڈ اکڑا مڈ کے بچہ سے مڈ کھڑا ویڈی ہو جا ٹا مرچ میں دیچ پانی پیدا اور ٹیبل سکٹو پانی پانی پودی بچہ ہم ٹیبل سکٹو ہم ایڈ کر کو ایڈ کریں گے اور اس پر مکس کریں گے اچھی طرح کے لئے مکس کریں گے مکس کریں گے اگر آپ اس سے پتلی کرنا چاہیں تو آپ اس کو پتل کر سکتے ہیں تو یہ ہماری پیزا سوس تیار ہو چکی ہے پیزا سوس تیار ہو چکا 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 ہے